تو میں یہ ارز کر رہا تھا کہ اللہ نے کیوں بنایا بولو بھائی عبادت کے لئے عبادت میں غلامی میری مانو اللہ جب کہہ نماز پڑھو تو نماز پڑھیں گے بعض دفعہ اللہ یہ ثابت کرنے کے لئے کہ میں اللہ ہوں کہیں اپنی مردی سے نماز نہ شروع کر دو تو وہ نماز پر بھی اللہ پابندی لگا دیتے ہیں اب سورج نکلتے ہوئے سجدہ کرنا حرام کیوں سجدہ تو اچھی چیز ہے بس اللہ نے منع کر دی نہیں ہو سکتا بھائی نہیں ہو سکتا زوال کے وقت جب سورج بلکل سر پر ہو نماز پڑھنا حرام اب عبادت کر رہا ہے کتنا اور رو رہا ہے اللہ کہوں اللہ کہہ گا یہ تیری عبادت اپنی مردی سے ہے یہ میرے حکم کو فالو نہیں کیا جا رہا تو بھائی بہت ساری چیزیں ہیں تو جو اللہ نے جیسا کہہ دیا ویسا کریں گے جس سے منع کر دیا یہ امتحان ہے اب اس امتحان میں کوئی سو نمبر سے پاس ہوگا کوئی نینانوے نمبر سے پاس ہوگا اس میں جو پاسنگ مارک ہیں وہ کتنے ہیں بولو ایک نمبر ایک نمبر والا پاس نہیں ہے بتائیں سوال ہے آپ لوگوں سے ہنڈریٹ پرسن والا تو وہ تو وہ تو چیمپئن ہو گیا نا میں پاسنگ مارک کی بات کر رہا ہوں ففٹی ون کس نے جواب دیا ہاں صحیح ففٹی ون کم سے کم اس میں اکھیاون نمبر لینے ہیں تاکہ نیکیوں کا پلڑا برائیوں کے پلڑے پر ہاوی آئے جس کی نیکیوں کا پلڑا جھک گیا کیونکہ اگر اللہ کہتے کہ سو نمبر چاہیئے کم اس کم میں تو اگل ہفتے بیان کے لیے نہیں آتا کیونکہ میرے عمال تو ایسے نہیں کہ ہر ہر چیز بالکل پرفیکٹ چل رہی ہو کہیں نہ کہیں تو کچھ نہ کچھ ہوئی جاتا ہے انسان سے تو پرفیکٹ تو صرف پیغمبر ہی ہوتے ہیں تو ہم تو پھر ہوتے ہیں اور اگر اللہ کہتا ہے ایک نمبر سے پاس ہو جاؤ گے ایک نمبر تو کچھ نہ اتنے برے بھی نہیں ہیں کہ کوئی نیکی نہ کریں کیا خیال ہے بھائی کوئی نہ ٹوپی تو پہنتے ہیں نا یہ بھی تو ایک نیکی ہے ٹوپی پہنی ہوئی ہے وہ ایک صاحب ایک انتقال ہوا ہے ایک بڑے صاحب تھے وہ سیاسی رہنوما تھے تو ہم مدرسے کے طلبہ تھے لوگ ان کی تعریف کر رہے تھے وہ کہہ رہے یار میں نے اس کو دیکھا تھا وہ اتنا اچھا تھا ایک دن غریب کو کھانا کھلا رہا تھا تو ہمارے ایک طالبین تھا بڑا شرارتی اس کو ان کی کوئی کولیٹی یاد آئی نہیں رہی تھی کہہ رہے یار میں نے انہیں ایک دفعہ ان کو ٹوپی پہنے ہوئے دیکھاتا یہ بھی تو تھوڑا سا مشابت ہو گئی نا نمازیوں سے کہہ رہے ہیں میں نے بھی ایک نیکی دیکھ ہم نے کان پھڑا ہے میں نے کہا کہہ رہے ہیں ایک دفعہ میں نے دیکھا تو ٹوپی پہنی ہوئی تھی یہ بھی تو ایک نیکی ہو گئی نا ٹوپی پہننا کیا خیال ہے تو پھر تو ہم سارے کہاں جاتے بغیر حساب کتاب کے جنہ پھر ہم جو مرضی بدماشیاں کرتے ہیں ایک نیکی تو ہے نا ایک نیکی تو سب سے بڑی بات ایمان کی نیکی تو بہرحال ہے نا کلمہ تو پڑھتے ہیں اس لئے اللہ نے نہ تو ایسا نظام رکھا کہ مایوس ہو جاؤ کہ بھئی سو نمبر ضروری ہیں جنت میں جانے کے لئے ورنہ تو مایوس ہو جائے اور نہ اللہ نے ایسا سسٹم رکھا کہ بالکل امیدیں قائم ہو جائیں اور خوف ختم ہو جائیں امتحان میں ایک نمبر تو جو بالکل خالی پیپر چھوڑ کے آتا ہے نا اس کو صفائی کا ایک نمبر مل جاتا ہے ایک نمبر تو اس کو مل جاتا ہے بہت اچھا دیکھنے میں پیپر اس نے گورنمنٹ کے کاغذات کو ضائع نہیں کیا ایک نمبر میں تو کم اس کم دے ہی دیتا ہوں جو خالی پیپر دے کر آئے نا ایک نمبر تو دے دیتا ہوں صفائی کے تو پھر تو امتحان امتحان نہ رہتا وہ امتحان کے نام پہ ایک مزاق بن جاتا تو اللہ نے کیا سسٹم رکھا بولو بھائی 51 پرسن 51 پرسن لوگے تو کامیاب اب اس میں ایک اور اشکال ہوتا ہے وہ پھر وقت ختم ہو رہا ہے اشکال ہی ہوتا ہے کہ اچھا پھر ہم تین نمازیں پڑھ لیں دو قضا کر لیں کیا خیال ہے تو نیکیاں زیادہ ہوں گی اور گناہ کم ہوں گے بھائی تین پڑھی ہیں دو قضا کی ہیں روزے میں سولہ روزے رکھ لیے اور چودہ چھوڑ دیے کیا خیال ہے ہر ہر چیز میں ظلم بھی کیا احسان بھی کیا احسان زیادہ کیا اور خام خام میں گزرتے ہوئے بندے کو چبیٹ لگا دیا بولا بھی میں اس کو کھانا کھلا کے آ رہا ہوں ایک دو تھپڑ اگر لگا دیا تو کوئی تنا بڑا مسئلہ نہیں ہے اس کو میں نے کھانا بھی تو کھلائیتا ہے نا اس دن تو تھپڑ با مقابلہ کھانا تو کھانے کی دیکھ زیادہ بھاری تھی تو پھر تو ہم ایسا کرنا شروع کرتے ہیں پھر یہ کیوں کہتے ہیں کہ سو فیصد شریعت کو فالو کرنا ضروری ہے یہ کی سکال ہے اس کا جواب یہ ہے کہ عامال قیامت کے دن گینے نہیں جائیں گے بلکہ تولے جائیں گے اب آپ چار نمازیں پڑھ رہے ہیں ایک چھوڑ دیے تو ہو سکتا ہے جو ایک نماز چھوڑے اس کا گناہ وزن میں بہت زیادہ ہو وہ اللہ کو اتنا غصہ آئے کہ اس کا ویٹ زیادہ ہو دیکھو بعض چیز کونٹیٹی میں تھوڑی ہوتی ہے مگر وزنی بہت ہوتی ہے اور بعض چیزیں کونٹیٹی میں بہت زیادہ ہوتی ہیں مگر وزن کے لحاظ سے ہلکی ہوتی ہیں اب ہمیں یہ پتا نہیں چلتا کہ ہماری کون سا گناہ قیامت کے دن وزنی بہت ہو جائے لہذا اس خوف میں ہم ہر گناہ سے بچیں گے اور ہمیں یہ بھی پتا نہیں ہے کہ قیامت کے دن کون سی نیکی اتنی وزنی ہو کہ بیڑا پار کر دے لہذا ہر نیکی کو کرنے کی کوشش کریں گے نہیں آرہی بات اور جو اس طرز پہ چلے گا اس کے بارے میں اللہ نے خوشخبری دی ہے کہ اس کے بارے میں امید ہے کہ اس کی نیکیوں کا پلڑا بھاری اور گناہوں کا پلڑا ہلکا ہو جائے گا ہمیں یہ پتا نہیں ہے کہ کون سا گناہ وزنی ہے اور کون سی نیکی بھاری ہے بہت اہم موضوع ہے اس کو پھر میں موقع ملتو اگلے بیان میں دوبارہ اس کو میں اچھی طرح سے سمجھاؤں گا کہ اس پہ بہت سارے اشکالات ہوتے ہیں